بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں انیل احمد امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب انشاءاللہ آج ہم بنائیں گے چکن کڑائی بہت ہی مزے کی بنتی ہے بہت ہی پیاری بنتی ہے اور چلو دیکھتے ہیں ان کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے اور کیسے بنتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے ایک کڑائی لے لیا اور اس میں گی شامل کر لیا اور گی تھوڑا زیادہ لیا کریں گے پہلے اور یہ ہمارا چکن ہے یہ ایک ہزار گرام ہم نے لے لیا اور اس چکن کو بھی ہم لوگ اس میں تیل میں آئیڈ کریں گے اس کو ہم تقریبا پانچ منٹ تک فرائی کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چکن ہمارا کلر دے رہا ہے اور اس کو دو منٹ تک اور پکائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا چکن کا کلر برون ہو چکا ہے اس کو مزید ہم دو منٹ اور پکائیں گے ہمارا چکھوڑے یہ چکن ہمارا برون ہو چکا ہے اس لئے ہم اس سے جو اضافی گی ہے نا اضافی تیل وہ نکال لیں گے اضافی تیل ہم لوگ نکال لیں گے ابھی ہم اس میں آئیڈ کریں گے یہ لسن، ادرک اور مرچ کا پیس اور ساتھ ہی ہم آئیڈ کریں گے اس میں ایک چمچ نمک آپ نے اپنی ذائب کے ذائقے کے مطابق نمک ڈال لینا ہے اور اس کے بعد ہم آئیڈ کریں گے یہ ایک پیاز کا پیسٹ بنا ہے یہ آئیڈ کریں گے اگر آپ نے پیاز نہیں بھی ڈالنا تو مشکل نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہم آئیڈ کریں گے یہ تین اضاف ترماتر ہیں اس کو ہم نے چھوٹے پیسوں میں کار لیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم آئیڈ کریں گے یہ تین اضاف ترماتر ہیں اس کو چھوٹے پیسوں میں کار لیا ہے اور ابھی ہم تقریباً اس کو دس منٹ تک پکائیں گے ہلکی آگ پہ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹوماتر ہمارے جو ہے وہ گل چکے ہیں تمہاتر کا شلکہ وہ اتار لیں گے دیکھو بلکل مکس ہو چکے ہیں اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے مکس کر لینا ہے اس کو بنا لینا اس کا تو ابھی ہم آئیڈ کریں گے سب سے پہلے لال مرچ اس کے بعد کریں گے یہ تادر مرچ آدھا چمچ اس کے بعد حلدی آئیڈ کریں گے آدھا چمچ اس کے بعد دھنیا پورڈر ہے یہ ایک چمچ اس کے بعد کالی مرچ پورڈر ہے آدھا چمچ مسالہ ڈالنے کے بعد دف میں ڈسک بھونیں گے ہم لوگ اور ابھی ہم اس کو ڈام دیں اور مسالہ بھوننے کے بعد ہم اس میں آئیڈ کریں گے یہ دھنیا ہرا دھنیا اس میں جو ہے نا زیکے کو اور خوشبوں کو بڑھاتا ہے دھنیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر دیکھیں کلر کلر دیکھیں ماری ٹکن کڑائی کو ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ مرکی ہماری جو ہے نا بلکل مسالہ بھون چکا ہے ابھی اس میں آئیڈ کریں گے ایک کب دہیں اور دہیں جب آئیڈ کرنے تو بلکل ہر ہلکی آنچ پہ جو ہے نا بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے نہیں تو دہیں خراب ہو جاتا ہے پھر پھوڑ جاتا ہے اس کو ہلکی آنچ پہ پانا ہے اور جب تک ہمارے دہیں جو ہے مکس نہ ہو جائے تب تک اس کو پکاتے رہنے دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مسالہ بلکل دہیں جو ہے مکس ہو چکا ہے اور کھڑائی ہماری تیار ہو چکے ماشاءاللہ ابھی ہم اس میں تھوڑا دنیائیڈ کریں گے کھشبو کے لیے اور یہ تھوڑا ادھرک ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ملتے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ملتے انشاءاللہ 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 ملتے انشاءاللہ